بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ڈاکٹر اجازتر امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں جو بیمار اللہ وآکم تو صحب دے جو پریشان حالیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کرے آمین دوستو آج جس میڈیسن کا ریویو دینے جا رہا ہوں اس ٹیبلیٹ کا نام ہے ٹربی ڈرم فورٹ ٹربی ڈرم فورٹ ٹیبلیٹ یہ ڈاٹ یعنی کہ جو بال اڑ جاتے ہیں سر کے گنچپن یا انٹی فنگس اس کو کہتے ہیں آج اس کے بارے میں مکمل ریویو دوں گا آپ لوگوں کو اس کی یوزز بتاؤں گا اس کے بینیفیٹس بتاؤں گا اس کے سیڈ ایفیکٹ بتاؤں گا اور اس کے کونٹر ایڈگیشن بتاؤں گا ویڈیو کو مکمل دیکھیں ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا آپ لوگوں سے ترخواستیں کریں آپ نے اجاز حیدر ہیلتیز ویلت چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل ہیلتیز ویلت اجازدر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بلن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹفیکشن بروقت آپ لوگوں کو محصول ہو سکے دوستو تربی ڈرم فورٹ ٹیبلیٹ کی جو فارمولیشن ہے وہ ہے تربینا نائن تربینا فائن اس کی فارمولیشن ہے یہ انٹی فنگس کے لیے بہت مفید ہے جیسے ہیر فنگس ہو جائے اور بالوں کا اڑنا گنچپن اس کو کہا جاتا ہے یہ جل کا فنگس ہو یا ناخون کا فنگس ہو اسکین کا فنگس جسم پر کہیں بھی سخم بن جائے یا ڈوٹ پڑ جائے تو ایسی کنڈیشن میں ٹیبلیٹ ٹربی ڈرم فورٹ بہت زیادہ مفید ہے اکثر مریض کے پاؤں پہ یا ہاتھوں پہ یا سینے پہ یہ فنگس آ جاتا ہے یا سر پر فنگس بن جاتا ہے اس کو ہیر فنگس بھی کہتے ہیں اس میں جلن یا خارج بھی ہوتی ہے اور ایسی صورت میں ٹیبلیٹ تربی ڈرم فورٹ بہت ہی مفید ٹیبلیٹ مانی جاتی ہے یہ اسکین سے ریلیٹڈ جو بھی ہے اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے ایسی خواتین اور مرد جو جن کے بال بیچ میں سے اڑ جاتے ہیں یا سائیڈ میں اڑ جاتے ہیں وہاں فنگس ہو جاتا ہے یعنی کہ کوئی ڈاڈ سا نشان بن جاتا ہے ریڈ رنگ کا گول سا تو اس کو یہ ہیر فنگس کہا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ٹیبلیٹ ٹیبلیٹ ٹیبلیڈ سر پہ ہو یا آپ کی گردن پہ ہو سینے پہ ہو یہ اس کو فنگس کہتے ہیں اور اس فنگس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ٹیبلیٹ تربی ڈرم فورٹ بہت ہی شاندار ہے اس کا استعمال اگر آپ کو فنگس ہے اس کین پر کسی بھی ایریا میں تو آپ اس ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں میں اپنی ویڈیو کے اور لاسٹ میں جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ کسی بھی کسم کی میڈیسن یوز کرنے سے بلے اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں میرے ویڈیو بنانے کے مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف آپ لوگوں کو آگاہی دینا ہوتی ہے میڈیسن کے بارے میں اگر آپ کو میری چھوڑی سی ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے میرا حسلہ بڑھتا ہے ویڈیو کو شیئر کریں کومنٹس کریں کسی بیماری کی حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو میرے کومنٹس ایکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اجازت دیں ڈاکٹر اجازت ادھر کو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ریمیڈی ایک نئے ٹوٹ کے ایک نئے رسلے کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ